مرحومین کے لئے شہدہ ملت کے لئے آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لئے التماس سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالکی یوم الدینیہ کنعبدو اییہ کنستعی اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ دینان عمد علیہ غیر المغضوب علیہم ولا الظالی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعمبات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على کل شئی قدیر بحق محمد معالی اللہ سوالی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو زیادہ مناسب ہوگا تھوڑا قریب آئیں صلی اللہ محمد وآل محمد جزاقل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جاہ لنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ اللہ اللہ مدہتہ القائلون و لا یحسین عماء لا دون و لا یعدي حق المجتہدون اللہ اللہ یدرک بود الحمام و لا ینا لہو غوص الفتن اللہ لئی سال صفتہی حد محدود و لا نعت موجود و لا وقت معدود و لا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت و نشر الریاح برحمت والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابل قاسم محمد سوالی محمد و آلہ الاتیبین الاتحرین الاجمدین الامجدین الذین اضحب اللہ عنہم الرجس و طاہرہم تطہیرا واللعنت واللعنت الدائم تعالی منکری فضائل ہم و غاسب حقوق ہم من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه و تعالی فی کتابه المجید و قلامه الحمید و هو عصدق السوادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ عَایَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِين صدق اللہ العلي العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَحَمَّنَا 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 آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہلِ بیعت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے تعاجیرِ ظہورِ امامِ ذمان کے لیے ہمارے ملکِ استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماءِ کرام مراجِ کرام عزادارانِ سید الشہداء ماتمدارانِ مظلومِ کربلا محبینِ اہلِ بیعت کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا سلوات ہے ایک سلوات حدیعہ فرمائیں واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرینِ مجلس محبانِ اہلِ بیعت پیروانِ مکتبِ ولایت عاشقانِ مکتبِ شہادت میں نے سورہِ آلِ امران کی ایک آیہِ مجیدہ آیہ نمبر ایک سو چونسٹھ ہے اسے موضوعِ گفتگو قرار دیا ہے عیساءِ مجیدہ کو انوانِ گفتگو قرار دینے کا منظور و مقصود یہ ہے کہ آج جن حالات میں ہم یہ مجالس برپا کر رہے ہیں پاکستان میں کچھ عرصے سے جس طرف حالات کا رخ جا رہا ہے اور خصوصاً عشرِ محرم میں اور پھر آشورہ کے بعد اجتماعی طور پر اعتقادی طور پر جو حالات پاکستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں ایک سازش کے تحت ان حالات میں کچھ لوگ ایک بڑے پیچیدہ الفاظ کی شکل میں بعض لوگ اپنے گفتگو کے ذریعے گفتار کے ذریعے بعض لوگ اپنی تحریر کے ذریعے یعنی تقریر و تحریر دونوں کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی وہ تفسیر دنیا کے سامنے پیش کریں یا وہ تصویر پیش کریں کہ جس میں اہلِ بیعتِ اتحار کا کردار مائنس ہو جائے منہا ہو جائے یعنی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سید و شہدہ کی اس قیام کی اہمیت کو کم کر دیں بے اہمیت کر دیں یا اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے لوگوں کو عام مسلمانوں کو یہ باور کرائیں کہ اسلام میں اہلِ بیعت کا کوئی کردار نہیں ہے اور اسلام میں اہلِ بیعت کی جو اہمیت ہم آج تک سنتے آئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ اہمیت کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے حقیقت میں ایسی بات ہے نہیں اب چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا اور بات ایک دائرے تک محدود نہیں رہتی اور بات گھروں تک پہنچ چکی ہے اب جو انسان سننا چاہتا ہے اگر وہ آپ کی مجلس میں نہ بھی آئے تو سن رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اب مجالس کی روش اور طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے مجالس میں صرف یہ مد نظر نہ رکھا جائے کہ مجھے سننے والے آپ ہیں اور میں نے آپ کی داد و تحسین لینی ہے مد نظر یہ رکھا جائے کہ میری بات آپ سے آگے جانی ہے اور آپ اہل بیعت کی جن عظمتوں کے قائل ہیں وہ عظمتیں آپ کو سنا کر آپ سے داد تحسین لینا یہ کمال نہیں ہے ان فضائل و مناقب کو مستند اور مدلل انداز میں بیان کر کے دوسروں تک پہنچانا یہ شرعی ذمہ داری ہے یہ شرعی ذمہ داری ہے یعنی دفاع حق کے اہل بیعت کیوں دفاع حق کے اہل بیعت کیوں ضروری ہے دفاع حق کے اہل بیعت حقیقت میں دفاع اسلام ہے دفاع اسلام دفاع قرآن ہے توجہ فرمائیں یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم نے سرکار دو عالم کے حضور حق شفاعت پانا ہے تو دفاع اہل بیعت کے ذریعے ملے گا اگر آپ سرکار سے حق شفاعت چاہتے ہیں تو وہ حق شفاعت کا ذریعہ اہل بیعت سے محبت اور اہل بیعت کے حق کا دفاع ہے لیکن ان مجالس میں ایک مشکل مرحلہ ہے اور وہ مشکل مرحلہ پہلی مجلس میں ہی ذکر کر رہا ہوں مشکل مرحلہ یہ ہے کہ چند جہاد سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا جو میں نے ارض کیا ہے چند جہاد سے میری مراد یہ ہے کہ پہلے ہم نے پہلے مرحلے میں یہ تیہ کرنا ہے کہ مقصد بیست سرکار دو عالم تھا کیا ماشاءاللہ پڑے لکھے دوست ہیں میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا چیدہ لوگ آتے ہیں چیدہ افراد آتے ہیں اس لیے کوشش میری بھی یہی ہوگی کہ عام ڈگر سے ہٹ کے گفتگو عام انداز سے بھی ہٹ کے اس لیے کوشش کریں گے کہ آپ ہی صرف میرا مقصود و منظور نہ ہوں گفتگو آپ سے ہٹ کر دوسرے دوستوں تک بھی پہنچیں مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم پہلے یہ تو سمجھیں کہ مقصد بیست پیمبر کیا تھا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اس مقصد بیست کو بچانے والے کون ہیں اور مٹانے والے کون ہیں دیکھیں عام نسل کو عام افراد کو عام لوگوں کو مشکل ہے مشکل ہے پاکستان برے صغیر کی نہیں پوری دنیا کی مشکل ہے مشکل ہے مشکل یہ ہے کہ عام طور پر عام لوگ مکتب کو پڑھتے نہیں ہیں مکتب پرست لوگ ہوتے ہیں مکتب شناس نہیں لوگ مذہب پرست بن جاتے ہیں مذہب شناس نہیں بنتے اور ایک اور مشکل بھی ہے جو ہر معاشرے میں اس معاشرے کی ہوتی ہے وہ کیا جب کسی معاشرے میں اگر ایک مذہب اکثریت میں ہو نا اکثریت میں میجورٹی میں تو عام لوگ کے لیے یہی دلیل کافی ہوتی ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں نہیں توجہ فرمائی مثلا ایک غیر شیعہ معاشرے میں عام لوگ اگر ان سے پوچھے نہ کہ آپ اس مذہب پر کاربند کیوں ہیں تو ستر فیصد لوگ آپ کو کوئی دلیل نہیں دے سکتے مم دعوے سے کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم اس مذہب پر کاربند کیوں ہیں سوائے اس کے کہ سب یہ ہیں ایسے ہی یہ ایک انسانی مشکل ہے انسان اپنے محول سے اپنے افراد سے اپنی برادری سے اپنے قبیلے سے اپنی قوم سے اپنے معاشرے سے اپنے اردگرد بسنے والے لوگوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے استاد سے ان سب سے متاثر ہوتا ہے درجہ بدرجہ اب جس کا اثر جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان اس کے افکار کو اتنی جلدی قبول کر لیتا ہے توجہ فرمائیں لہذا اکثریت جن معاشروں میں جس مذہب کی ہوتی ہے ان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ اکثریت کے نکتے نظر کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ بات کی پذیرائی مشکل ہوتی ہے بات توجہ فرمائیں گے یہ تمہیدی باتیں آپ کے پاس رہنی چاہیے جب آپ کسی بھی معاشرے میں اکثریت کے خلاف بات کریں گے اس کے نکتے نظر کے خلاف بات کریں گے تو اس کی پذیرائی مشکل ہے اور مشکل کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جب مان رہے ہیں تو کیا یہ سب غلط ہیں یہ مشکل صرف میری اور آپ کی نہیں انبیاء کی بھی رہی نہیں تھی انبیاء کی مشکل تھی کیا لوگ یہ دلیل دیتے تھے انبیاء کے مقابلے پہ کہ کیا اتنے سارے لوگ سب غلط ہیں آپ یہ قرآن ہے میں کوئی تنز نہیں کر رہا یعنی قرآن مجید نے یہ سارے واقعات ذکر کیوں کی ہے توجہ فرمائیں گے یعنی ہمیشہ حق قبول کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ اکثریت ہوتی ہے یعنی اکثر اکثریت کا کسی نظریہ کو قبول کر لینا یہ دلیل حق نہیں ہوتی لیکن اکثریت ہمیشہ اس کے تابع رہتی ہے اور یہی چیز مشکل بن جاتی ہے اور یہ مشکل پوری کائنات میں انبیاء سے لے کر کائنات کے تمام مفکرین کے لیے رہی ہے ہمیشہ حق پرستوں کے لیے یہ مشکل رہی کیوں رہی عوامی زبان میں بات کروں تو ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ عوامی روح کے خلاف چلے ہیں عوام زدگی عوام پسندی اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی سطح پر ایک مشکل ہے چلیں اب آپ سے چوکے بات کر رہا ہوں تو ایک یہ پہلو بھی آ جائے مثلا خود آپ بانوان شیعہ غیر شیعہ کو دیکھیں تو وہ ایک مشکل ہے یا نہیں بولے نا ہے نا بھئی جب آپ بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ایک سادہ انسان سے بات کریں اس بچارے کے پاس کوئی دلیل نہیں اب آپ اسے کیسے سمجھائیں چونکہ جس بندے نے اپنا مذہب نہیں پڑا وہ آپ کے مذہب کو کیسے مانے جس کو اپنے مذہب کے اختلافات کا بھی پتا نہیں خود اپنے مکتب کا نہیں پتا چہر صد کے آپ کا مکتب پڑھیں ایک بات چلیں اب آپ اپنے مکتب میں آ جائیں اپنے مذہب میں بھی یہی مشکل یعنی مقصد یہ ہے آپ با انوان شیعہ اگر اپنے اندر کے مسائل بھی دیکھیں تو آپ کی اور میری مشکل بھی یہی ہے ہے یا نہیں کہ ہمارے اندر بھی ہم اسی نظریہ کی طرف دوڑتے ہیں جدر اکثریت ہو اب آپ کو غصہ لگے گا کہ ہم خطیب بلانے سے پہلے بھی یہی دیکھتے ہیں جسے مجمعہ زیادہ سنیں نہیں توجہ فرمائی اب ہمارا میار علم تھوڑا ہی ہوتا ہے مجمعہ ہوتا ہے ہے یا نہیں بھئے بولیں تو صحیح یعنی عوام پسندی اور عوام زدگی اور عوام خواہی ایک ایسی مشکل ہے جو ہر انسان کو حقیقت تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے یہ مشکل ہے مشکل ہے اس مشکل کو انسان توڑنے کے لئے کیا کرے سنیں انسان افراد کو میار حق نہ بنائے اگر اس عوام پسندی اور عوام زدگی سے نکل نہ ہے تو افراد کو میار حق نہ بنائے حق کی بنیاد پہ افراد کو پرکھے ایک سروات پڑھنے بلند آواز ہے انبیاء الہی یہ چاہتے تھے انبیاء الہی یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کے اندر انسانوں کو بامعرفت بنائیں میں توجہ فرمائیں گے مقصد بیست انبیاء یہ تھا کہ انسانوں کو بامعرفت بنائیں انسان معرفت کے ذریعے وہاں پہنچ جائے کہ جہاں اس کے اول و آخر خدا ہو کوئی فرد نہ ہو نہیں جملہ کہہ رہا ہوں حتی وہ جو ہستی اس کے سامنے ہوتی تھی وہ بھی باونوان نمیدہ خدا مطرہ تھی وہ شخص پیمبر مطرہ نہیں تھا اس کی شخصیت حقوقی یعنی وہ اللہ کا نمیدہ ہے اس لئے اس کی اطاعت ہے اس لئے اسی لئے نبی موجزہ دکھاتا ہے تاکہ اس کی جہت خدای مطرہ ہو جائے بات باتیں مشکل نبی اللہ کا نمیدہ اپنا موجزہ اسی لئے دکھاتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ اسی لئے موجزہ ظاہر کرتا ہے کہ تم نے اسے نہیں دیکھنا مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے تو پہلے سب سے جو مسئلہ مطرہ ہے وہ یہ ہے کہ مقصد بیست ختمی مرتبت یا مقصد بیست انبیاء تھا کیا بتو جو ہے پہلے یہ تو سمجھا جائے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ جو لوگ جو لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھ نہ چاہتے ہیں یا سناخان بنو امیہ بن رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ بنو امیہ نے کون سا اسلام پھیلایا ہے میری بات مہنجنے چاہیے تاکہ دنیا کے دلائل سے بات ہو حقائق سے بات ہو قرآن سنت اور تاریخ سے بات ہو ہم کوئی اشتعال میں تو نہیں لانا چاہتے لیکن سوال کریں گے پھر پتا چلے گا سیدو شہدار اہل بیعت نے کیا کیا جب تک یہ پتا نہ چلے کہ حقیقت دین کیا ہے جب تک یہ پتا نہ چلے اہداف بیست سرکار سرکار تھے کیا جب تک یہ بتانا چلے کہ سرکار چاہتے کیا تھے اور ہوا کیا اس وقت تک یہ پتا کیسے چلے گا کہ جو ہوا یہ سرکار کی منشا تھی یا نہیں توجہ ہے جب تک یہ پتا نہ چلے دیکھیں ایک آسان سی بات کر رہا ہوں آج آپ امت کو دیکھیں جس حال میں امت ہے اس حال میں دیکھ کر امت کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار ایسی امت چاہتے تھے بولیں چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے آپ صرف کہہ رہے ہیں یا ہر کوئی کہتا ہے بولیں نا ہر کوئی کہتا ہے تو ایسی نہیں میں نے تو پہلی گفتگو میں آپ کو نتیجہ دے دیا ہے بھئی اہل بیعت کے ہاتھ میں تو حکومت آئی نہیں تو جن کے ہاتھ میں تھی انہی کی وجہ سے ایسی ہے توجہ ہے ایک سلوات بلند آواز سے پڑھ لیں سلامت رہیں جزا کاللہ میری بات توجہ ہے میں عام سلیس انداد میں جو باتیں کر رہا ہوں مادرہ چاہتا ہوں دست بستہ کہہ رہا ہوں اس لیے سلیس انداد میں باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک مشکل بن گئی ہے مادرہ چاہتا ہوں ممبر سے کہہ رہا ہوں ایک مشکل بن گئی ہے لوگوں کو اب دن کی روشنی لوگ چھپ رہے اس سے آگے کیا سوچو گے نہیں اس سے آگے کیا سوچو گے کہ حقائق جھٹلانے کا وقت آ گیا ہے اب ہمیں حقائق لوگوں کو سلیس انداز میں سمجھانے ہیں اور میں آپ سے پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں مادرہ چاہتا ہوں ممکن ہے اس چار روزہ مجالس میں بعض باتیں سادہ انداز میں کروں لیکن کرنا ضروری ہے بعض باتیں ایسی کروں جو آپ نے سنی ہوئی ہوں لیکن وہ بھی کرنا ضروری ہے کیوں کرنا ضروری ہے آپ نے سنی ہے دوسروں نے نہیں سنی انہیں سنانی ہیں انہیں بتانا ہے چونکہ انہیں نہیں سنائی جاتی اگر انہیں سنائی گئی ہوتی تو وہ یزید کو رحمت اللہ کہنے والے کو ابھی تک برداشت نہ کر چکے ہوتے میری بات میں توجہ ہے دیکھیں یہ کیوں برداشت کر رہے ہیں اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نا بھئی جو یزید کو رحمت اللہ کہہ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے اس کا منعہ اسے پتہ ہی نہیں عدالت کہتے کسے ہیں ایسے ہی ہے نا بھئی اسے پتہ ہی نہیں عدالت کہتے کسے ہیں جو قاتل حسین جو مدینہ پہ حملہ کرنے والے جو مکہ پہ منجنیق سے حملہ کرنے والے کو رحمت اللہ کہے عجیب بات ہے عجیب بات ہے ان میں بغز آل محمد انہیں وہاں تک لے گیا کہ اللہ انہیں دنیا میں زلط اور پستی کی اس انتہا پہ پہنچانا چاہتا ہے کہ ایک طرف مدینہ پہ حملہ کرنے والے قاتل حسین قابہ کی حرمت کو پامال کرنے والے کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں اور دشمنی اہل بیعت میں آپ کو ایک ایک غلطی معاف نہیں کر رہے اگر ان کی نظر میں غلطی ہے معنی یہ ہے کہ اندر تضاد اتنا ہے کہتے ہیں کیوں لانت کرتے ہو یزید پر کیوں لانت کرتے ہو اگر اللہ نے بخش دیا یعنی اللہ کی بخشش پر اتنا ایمان ہے کہ اللہ قابے کی توہین کرنے والے اور مدینے پہ حملہ کرنے والے اور صحابہ کو قتل کرنے والے اور اہل بیعت کو قتل کرنے والے کو بھی معاف کر سکتا ہے عجیب ہے تم اللہ کی رحمت کے دائرے کو پھلاو تو اتنا وسیع اور اگر تنگ کرو تو یزید پہ لانت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی بھئی پھلاو تو اتنا کہ یزید اتنے جرم کر کے بھی بخشا جائے اور اس کو اگر تم سمیٹ تو اتنا سمیٹ رہے ہو تنگ اتنا کر رہے ہو کہ ہم اگر لانت کریں تو کہتے ہو کیوں کرتے ہو تو اگر ہمیں اس یزید پہ لانت معاف کیوں نہیں کرے گا اور ہم تو لانت اپنی مرضی اور اپنی ذاتی دشمنی میں کر بھی نہیں رہے اللہ کو بھی پتا ہے کہ لانت کر ہی اس لئے رہے ہیں کہ اسے قاتل حسین سمجھ رہے ہیں چلیں یار ایک عوامی بات کہتا ہوں اگرچہ یہ عوامی بات میں جو کہہ رہا ہوں اس انداز میں نہیں ہے علامہ عزیشان عدر جوادی رحمت اللہ نے کہی وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا تو کیا کہتے ہیں اگر بخش دیا یعنی اس کا معنی ہے کہ ابھی بخش نہیں توجہ نہیں فرمائی ہے کہہ رہے ہیں اگر بخش دیا تو ابھی تو نہیں بخش تو جب تک بخش نہیں تب تک تو لانت اللہ ہے نا توجہ نہیں ہے بھئی بخش شش کے بعد ہی کوئی لانت اللہ نہیں بنتا نا جب تک بخش نہیں مجرم ہے نا تو مجرم پر لانت کرنے سے تمہیں تکلیف کیوں ہے تو یاد رکھو مجرم پر لانت سے تکلیف اسے ہوتی ہے جو جرم میں شامل تکلیف ایک سلوات پڑھ لیں بلاند آواز سے تو بعد اس حوالے سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بہت اطہار علیہ السلام کا مقام و مرتبہ وہ مقصد بیست رسول میں کیا ہے وہ بعد میں پتا چلے پہلے مقصد بیست کیا ہے تو آج کی گفتگو میں یہ جملہ آپ کی خدمت ترتیب گفتگو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں پروردگار عالمین نے بیست کو کیا ذکر کیا قرآن مجید میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں سورہ عال عمران کے پروردگار فرماتا علماء فرماتے اللام ہے تاقید کے لئے قد ہے تاقید کے لئے من اللہ ترجمہ اس کا یہ ہے لفظ لکد من اللہ تاقید اللہ نے یہ منت لگائی منت منت لگائی کن پر علی المؤمنین مومنین پر دیکھیں یہ جملہ ذرا توجہ فرمائیں اللہ نے مومنین پہ یہ منت لگائی احسان کیا اب میں نے منت کے حوالے سے تین تفاصیر دیکھی تین تفاصیر تفصیر تبیان تفصیر نور اور تفصیر مجموع البیان کیا خوبصورت مانے کہتے ہیں من یعنی منت لگانا اس احسان کو کہتے ہیں کہ وہ احسان جو آپ کو وہ منت وہ نعمت جو آپ کو کسی مسئیبت سے بچائے یعنی آپ کسی مسئیبت میں گرفتار ہونے والے تھے تو جو آ کر آپ کو اس مسئیبت سے اس بلا سے بچا لے اس نعمت کو جو اس مسئیبت سے بچا لے اسے عرب کہتے ہیں منت پروردگار کہہ رہا ہے میں نے مومنین پر منت لگائی مومنین پر یہ منت لگائی یعنی مومنین کو ایک مسئیبت سے بچایا بلا سے بچایا کس بلا سے بلا بمنا مسئیبت کس مسائب سے اللہ نے بچایا اور کون سی منت لگائی از باث فی ہم رسول میں نے ان میں رسول بھیج دیا اللہ اکبر یعنی گویا پروردگار کی نظر میں اگر رسول سرکار دو عالم کی بیست نہ ہوتی تو ہم سب ایسی مسئیبت میں گرفتار رہتے کہ جس سے چھٹکارہ ممکن ہی نہیں تھا جانتے وہ مسئیبت کون سی مسئیبت گمراہی ذکر کیسے دلیل آیت کے آخر میں دیکھیں وَإِن قَانُ مِن قَبْلُ لَفِ ذَلَالِ مُبِين اگر میرا رسول نہ آتا تو اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے بے توجہ رہے آج کی گفتگو یہیں سمیٹ رہا ہوں پروردگار نے کہا کہ اللہ کی طرف ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے تم عسن مسئیبت اور بلا سے بچ گئے کس سے اگر رسول نہ آتے تو تم ہمیشہ گمراہی میں رہتے آج کی مجلس کا پیام ہی یہ ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی اللہ کی نظر میں سب سے بڑی سب سے بڑی زندگی میں مسئیبت گمراہی ہے اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے چلیں آپ نے نعرہ بھی لگا لیا اور آپ متوجہ بھی ہو گئے تھوڑا میرے ساتھ ہوں کہنا کیا چاہتا ہوں اسی سے آپ کی زندگیوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس آیت کے زمن میں گفتگو تو چلے گی اور انوانے گفتگو یہ ہے یعنی اس بیسط کی آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت مروج اور محافظ بیسط ہیں میں نے ان چار دنوں میں مقصد یہ ہوگا ارز کرنا لیکن بیسط کیا ہے ساتھ ساتھ ذکر ہوتا رہے گا آج کی گفتگو میں دو آیت کا قبل اور بعد دونوں سے ایک نتیجہ دے رہا ہوں پر بردگار نے کہ تم پہ میں نے نعمت بھیجی یعنی میرے رسول کا وجود تمہارے لیے نعمت ہے لیکن سب کے لیے نہ سب کے لیے رحمت ہے عالمین کے لیے رحمت ہے لیکن نعمت کن کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ ہو اکبار سب کے لیے عالمین کے لیے رحمت اور مومنین کے لیے نعمت بس کہا آیا سب کے لیے ہے میں نے بیجا سب کے لیے لیکن سب اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں نور ایمان ہوگا اب جملہ جلدی میں کہہ دوں تو مصطفیٰ سے اس نعمت عزمہ خدا سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف رسول کا قرب کافی نہیں ہے توجہ ہے جب تک انسان نعمت ایمان سے سرفراز نہ ہو نہیں میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کی ہے چلے آسان کر دیتا ہوں آسان کر دیتا ہوں سرکار مکہ میں آئے تو بول کے بتائیں ابو لہب کہاں تھا ابو جہل مکہ میں تھا ابو لہب بھی مکہ میں ابو جہل بھی اب اس سے آگے کسی ابو کا ذکر نہیں کرتا ہوں تو یہ ابو لہب اور ابو جہل مکہ میں تھے نا تو رسول کے پاس تھے فائدہ حاصل کیا تو چونکہ من المومنین میں شامل نہ ہوئے توجہ ہے بھئی دیکھیں ہم جو باتیں کرتے ہیں کوئی مافوق باتیں تھوڑی کرتے ہیں قرآن سے بات کر رہے ہیں قرآن سے بعض لوگ ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں گے اہل زبان بعض لوگ بعض لوگ پورے سرکار کے دور کو مقدس بنا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میری بات نہیں پہنچی بعد لوگ سرکار کی زندگی کے ارد گرد کے سارے محول کو مقدس بناتے ہیں قرآن مقدس نہیں بناتا بھئی قرآن نہیں بناتا آپ بناتے ہیں قرآن جہاں مومنین کا ذکر کرتا ہے وہیں مشرقین کا کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں قرآن جہاں مجاہدین کا ذکر کرتا ہے قرآن جہاں مخلصین کا ذکر کرتا ہے وہیں منافقین کا ذکر کرتا ہے کرتا ہے یا نہیں اب مجھ سے ہم سے کیوں لڑتے ہو قرآن سے پوچھو قرآن نے صرف اچھوں کا ذکر تھوڑا ہی کیا قرآن نے کیوں یہ ذکر دونوں کیے توجہ چونکہ قیامت تک سرکار کی زندگی نے بننا ہے نمونہ میری بات توجہ فرمانا میں عوامی بات نہیں کر رہا اور نائے خطابت کر رہا چونکہ سرکار کی حیات انسان شناس اور عقل مند بنانا چاہتا ہے جو اچھائی اور برائی دونوں کو دیکھ کر اچھائی کے پیچھے چلے برائی سے بچے ایسا معاشرہ سرکار تشکیل دے رہے تھے جس میں اچھے اور برے کا امتیاد باقی رہے قرآن ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں برائی اور اچھائی کا میار و ملا قائم رہے قیامت تک کے لئے قیامت تک کے لئے قائم رہے یہی مقصد تھا اسی لئے فرمایا لقدمن اللہ علی المؤمنین یہ میرے رسول کا وجود مومنین پر میری منت ہے میرا احسان ہے اور یہ ایسی منت ہے جس جاؤگے لیکن کون بچے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا چلیں میں نے یہ جملہ ارز کیا اب آخر گفتگو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت اہل ایمان کے لئے ہدایت ہے اور سب سے بڑی مصیبت گمراہی ہے بے توجہ ہے سب سے بڑی اللہ کی انایت ہدایت اور سب سے بڑی اللہ کی طرف سے انسانوں کی آزمائش گمراہی اب جملہ بدل دوں اسی لئے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں آج کے پرعشوب دور میں بھی حادی سے وبستگی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہے اللہ کی نعمت جو تمہاری عملی زندگی میں بھی جس کا اظہار ہوتا ہے نہیں اب میں جلدی میں جملہ کہہ کہ آج کی گفتگو سمیٹ لینی ہے آج کی گفتگو سمیٹ لینی ہے خدا کی قسم یہ حادی کا وجود ہے جو تمہیں تضاد سے بچا رہا ہے اگر انسان کی زندگی میں تضاد نہ نہ ہو تو استراب نہیں ہوتا اور اگر استراب نہ ہو تو انسان ایک دن قاتل اور دوسرے دن مقتول کے ساتھ نہیں ہوتا میں نے بات کہہ دی ہے بھئی اس سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت کیا ہوگی کہ میری راہ واضح ہے زندگی میں واضح ہے میں قاتل کے ساتھ نہیں کھڑا مقتول کے ساتھ کھڑاؤں میں تاریخ کے ان روشن کرداروں کے ساتھ کھڑاؤں کہ جنہ ماننے پہ کائنات کا ہر انسان مجبور ہے جیسے بھی ماننے ماننے پہ مجبور ہے یہ کوئی چھوٹی اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس پہ شکر ادا کرو حادی کا وجود اللہ کی نعمت ہے اب جملہ کہوں ہدایت ملنا نعمت خدا ہے گمراہی سے نکلنا یہ اللہ کی نعمت ہے لہذا اگر انسان کو اس زندگی میں معرفت خدا ہدایت کے لیے ایسے مواقع مہیا ہو جائیں جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کی راہیں اور جہت درست ہو جائے تو وہ سمجھے اللہ راضی ہو رہا ہے میری بات پہنچنی چاہیے اپنی زندگی میں اگر سمجھنا چاہتے خدا راضی ہے یا نہیں مادرہ چاہتا ہوں باتیں بعض اوقات ایسی کی جاتی ہیں ممبر سے جو ہم عملی زندگی میں سمجھتے ہیں ایسے ہی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اگر دولت کی فراوانی ہو رہی ہے اور خدا سے دور ہوتے جا رہے ہو کبھی نہ سمجھنا اللہ راضی ہے دولت کی فراوانی رضا خدا کی دلیل نہیں آزمائش کی دلیل ہے خدا مجھے اور تمہیں اگر دنیا دے رہا ہے تو سمجھ لو آزمائش میں ڈال رہا بات توجہ نہیں ہوئی لیکن اگر اگر مجھے اور تمہیں خدا کی معرفت مل رہی ہے بندگی خدا کا جذبہ بڑھ رہا ہے مجھے اور تمہیں مقصد حیات مل رہا ہے تو سمجھ لو اللہ راضی ہو رہا ہے میں نے بات کہہ دی ہے اگر میں آل محمد سے دور تھا خدا سے دور تھا اور یہ دوری سے مجھے قریبی مل گئی میں دین سے دور تھا آسان لفظوں میں بات کروں اور مجھے دین کا قرب مل رہا ہے میرے اندر وہ معرفت خدا کا جذبہ بڑھ رہا ہے وہ بندگی خدا کا جذبہ بڑھ رہا ہے تو یقین کر لیں خدا راضی ہو رہا ہے ایسے تھوڑا کہہ رہا ہوں آپ میری بات کی تعد فرمائیں گے میرے پاس کربلا سے بڑی کوئی مثال ہی نہیں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں ارض کیا کرتا ہوں کہ شب آشور تک شب آشور تک خور خوش حال تھا خوش قسمت نہیں تھا شب بڑی مہربان شب آشور تک حضرت حر خوش حال تھے دنیا تھی خدا نہیں تھا ایسے ہی ہے نا تو شب آشور تک خوش حال تھا شب آشور کے بعد خوش حالی سے نکل کر خوش قسمت بن گیا یہ ہے یہ ہے نہیں کون سی شے چھوڑی ادھر یزید چھوڑا ادھر حسین کے پاس آگیا تو ظاہری طور پر تو دنیا چھوڑنی پڑی یہی حقیقت ہے اللہ راضی ہوا تو حر کو یہ حمت ملی یہ توفیق ملی اگر مجھے اور آپ کو یہ توفیق مل جائے نا یہ تو سمجھ لو چاہتے نہیں ہیں اس کے لیے وہ مواقع ہم نے خود فراہم کرنے ہیں وہ مواقع زائع کیسے ہوتے ہیں مواقع زائع ہوتے ہیں گناہ سے ہمارا گناہ اس مواقع کو زائع کر دیتا ہے یہ گناہ ہجاب بن جاتا ہے اور اس گناہ سے نکلنا ہے تو دو ذریعے ہیں یا خدا کے حضور رو یا مصیبت حسین میں رو یہ گریہ حسین یہ دلوں کی شکاوت کو دور کرتا ہے حسین کا قرب انسان کو شکاوت قلبی سے نکالتا ہے اس نعمت کی قدر وہی جانتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے یہ درد رکھا ہے خدا کی قسم خدا نے رکھا ہے اس نعمت کی قدر کریں اس نعمت کی قدر کریں کتنے عظیم ہیں وہ آنسو جو محبت حسین میں بہیں کتنا غیرت مد ہے وہ انسان جو یہ سن کے روئے کہ نبی زادیاں بازاروں میں آگئے کتنا غیرت مد ہے کتنا غیرت مد ہے کتنا غیرت مد ہے اللہ کی قسم اس کی غیرت دینی غیرت انسانی غیرت ایمانی کی انتہا ہے انتہا لوگ سمجھتے ہیں آپ کا مزاق اڑھاتے ہیں اڑھانے دو انہیں کیا پتہ خدا کی قسم سرکار دو عالم کے ہاں سرخرو ہو سرخرو برملا کہتا ہوں ہم تو صرف یہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ حسین ابن علی کا قتل اگر اکسٹ ہجری میں سرکار آ جاتے اور اسی طرح حسین کو زبا ہوتے دیکھتے تو رسول پہ کیا گزرتی کیا گزرتی بتاؤ مسلمانوں کیا گزرتی نہیں آج ایک جملہ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ ہوتے اور زینب کو بازاروں میں دیکھتے اپنی نواسیوں کو حسین کی ازواج کو نہیں میں نے جملہ ذرا کہہ دیا شاید آپ نے توجہ ہونے کی اب سخت جملہ ہے دست بستہ کہہ رہا مجھے بتاؤ اگر اس عالم ارواح سے جب رسول نے دیکھا ہوگا کہ حسین کا سر ہے اور نبی زادیاں ہیں اور شرابی کا دربار ہے اب اس منظر کو دیکھ کر میرا رسول رسول اس امت سے خوش ہے کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ان ملعونوں کو نظر نہیں آتا اہل بیعت مظلوم ہے آج بھی مظلوم ہے حسین آج بھی مظلوم ہے نبی کی اولاد آج بھی مظلوم ہیں کہ ان کے قاتلوں کا دفاع کرنے والے آج بھی زندہ نبی زادیوں کو قیدی بنا کر لے جانے والوں کا دفاع کرنے والے ہاں اسی لئے پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا خون کے آنس روح تھا یاد ہے کہتے ہیں ایک عالم دین نے پڑا تو کہنے لگے مجھے شک ہوا کہ یہ جملوں میں حقیقت ہے کہ میرے بار میں آقا کہتے ہیں میں خون روتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ قصد کیا اور امام کے حضور پہنچا میں نے پوچھا مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رو راتا ہے کہنے لگے وہ غم جب شمر کے ہاتھ میں خنجر تھا اور ستر قدموں پہ میری دادی دیکھ رہی کبھی سوچے میں کہتا ہوں انسان صرف تنہا بیٹھ کر یہ غم سوچے اب ایک جملہ کہوں یہ سارے غم بیان کیے میں جب بھی مسائب پڑتا ہوں کربلا کے بعد والے تو اس سے آگے جائی نہیں پاتا کیوں نہیں جا پاتا میرا ایک اپنا مزاج ہے میں صرف آل محمد کی مظلومیت کو بیچارگی کے معنی میں لیتا ہی نہیں نہیں واللہ لیتا میں کہتا ہوں آل محمد کی مظلومیت میں ان کی شجاعت ہے کیا شجاعت ہے اس سے بڑی شجاعت کیا ہوگی کہ غموں کے پہاڑ ہیں جو علی کی بطول کی بیٹی پہ گریں غموں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن ان غموں کے پہاڑ میں بھی جو نماز تحجد نہ چھوڑے نہیں یہ بات کہنا آسان ہے کسی کے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو نا اسے واجبی نماز یاد نہیں رہتی لیکن جو اکبر جیسا بیٹا دے کر عباس جیسا بھائی یہ سب ایک طرف اور حسین ایک طرف حسین جیسا بھائی دے دے اگلا جملہ کہوں جو امہ زہرہ کی چادر بھی دے دے جو جلے ہوئے خیموں میں جو ان بکھرے ہوئے لاشوں میں نماز تحجد کے لیے کھڑی ہو جائے اسے زینب کہتے ہیں ہم نے ہم نے کربلا کو اس روح سے پیش کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ مقصد بیسد کو بچانے والے کیسے تھے یہ روح دین کو بچانے والے کیسے تھے میرے اور آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں جب یہ دسویں گیارمی کی درمیانی شب گزر رہی تھی کہتے ہیں جب آدھی رات ادھر سے ادھر ہوئی میری پھپی نے کرم ریت پہ تیمم کیا میں نے کہہ دیا جملہ اور آپ نے سن لیا مجھ سے پوچھو جہاں نہر الکمہ بے رہی ہو وہاں زینب تیمم کریں ہاں جہاں اسگر کو دو گھونٹ نہ ملے وہاں زینب تیمم نہ کرے تو اور کیا ہے تیمم کیا اور میرے چوتھے امام کہتے ہیں میری پھپی نماز تحجد کے لیے کھڑی ہو گئے بس زحمت ختم کر رہا ہوں چاہتا تھا کوئی اور مسائب پڑھوں لیکن ہی نہیں جملوں پہ ختم کر دیتا ہوں ازادارو میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب میری پھپی نماز تحجد کے لیے کھڑی آئی میرے امام فرماتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا میری پھپی آسمان کو دیکھ رہی ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہی ہیں میرے اللہ میں زینب ہوں مجھے معلوم ہے جب تیری کوئی کنیز تیرے حضور آئے تو تو فرشتوں سے کہتا آؤ دیکھو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہتا دیکھو میرا بندہ اور میری کنیز میری خاطر اپنا آرام و سکون چھوڑ کے آگئے سنے گے میری آقا زادی نے کیا کہا کہا میرے اللہ آج فرشتوں سے نہ کہنا کیوں کہا میری پہلی نماز تحجد ہیں جو پردے کے بغیر ہیں مجھے حیاتی ہے جس بی بی کو رات کی تاریخی میں نماز تحجد میں حیاتی ہو اللہ جانے شرابی کا بازا جب حسین کا سر ہوگا خدا محمد وآل محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما خدا حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما خدا سید الشہدہ کے قلب متحر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما خدا یا امام العصر کے جانساروں میں ہمارا شمار فرما خدا یا ان کے عالمی انقلاب کے لئے ہم سب کو وہ مجاہد جانسار بننے کی توفیق عطا فرما خدا یا بحق محمد وآل محمد ہمارا منتظرین میں شمار فرما خدا یا بحق محمد وآل محمد ناصبیت خارجیت یزیدیت کا خاتمہ فرما خدا یا وارث حسین کا ظہور فرما خدا یا بحق محمد وآل محمد اہداف بیصد اور محافظی نے بیصد کے اہداف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما خدا یا اس دنیا میں ولایت اہل بیت محبت اہل بیت اطاعت اہل بیت اور خدا یا اس دنیا میں ان کی شفاع سے بہرہ ور فرما ہمارے برادران جو یہ سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو ان دوستان کے ساتھ تعامن فرما رہے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما شہداء ملت کے درجات عالی ہیں متعالی فرما بحق محمد ملت